روسی ایف ایم ریڈیو پر یوکرین کا سائبر اٹیک بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار یوکرین نے روسی ریڈیو براڈکاست کو کیا ہیک with a visual ہیکرز نے ایس ویو ائرپورٹ کے تباہی کی گھوشنا کی روس کا تیسرا سب سے بڑا ائرپورٹ ایس ویو روس کے کرسٹ میں ریڈیو پر سنا گیا سندیش راہل تینوں بریکنگ دکھائیے ریڈیو والی خبار کرسٹ پر اٹیک کی خبار اور بیلگروڈ کی خبار تینوں بریکنگ تینوں شاٹ سیدھے چلیے اشوک سجنار سر کے پاس اشوک سر جو روس ایک ہفتے میں ریڈیو کو جیتنے کی بات کر رہا تھا اب وہ ایک ہفتے تو نہیں بلکہ ایک سال بھی نہیں دو سال کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک ہو رہے ہیں کیا یہ ایک نیو نارمل ہوگا ریڈیو دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں نشانت جو اس ید سے بہت سارے دیش ہیں جن کو بہت سارے لیسنز لینے پڑیں گے اور سب سے پہلے میں کہوں گا نشانت جو وہ روس کو ہی لیسن لینا پڑے گا جو اس نے سوچا تھا جو ہفتے دس دن میں ہو جائے گا اور کیول روس نے نہیں سوچا تھا یہ پوری دنیا نے یہی سوچا تھا آپ کو یاد ہوگا بوریس جانسن جو پردان منتری تھے یوں کے جو بائیڈن جو ابھی بھی راشپتی ہے یوں سے کے ان دونوں نے ان کو اسائلم دینے کے لیے کا وچن دیا تھا کا آفر دیا تھا زیلنسکی کو پرانتو زیلنسکی گئے نہیں وہاں سے تو اسی لیے اب آئی تینک تھوڑا ریالیٹی چیک ہو رہا ہے روس کے لیے پرانتو پھر بھی روس نے برا نہیں کیا ہے جو پہلے ان کو سیٹ بیک ملے جو ان کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور پھر یوکرین نے پچھلے سال ان کو تھوڑا پیچھے بھی کھدیڑا پرانتو پھر وہ بڑی تیزی سے زوروں سے آئے اس سال کے شروع میں اور کافی territory capture کرنے میں وہ successful رہے ہیں تو اب ان کو اپنے defenses بنانے ہیں جو انہوں نے territory capture کی ہے اور اپنے internal اس میں بھی جو وہاں پر وہ حملے نظر پائیں تو میرے خواہ سے وہ ہو جائیں گے سر اس میں سنبھل رہیں گے point taken سر بڑی خبر آ رہی ہے